ہائے دوستو ہوں تو کیسے ہم لوگ دوستو ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آگے ہوں جلدی سے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یو ایس کے 40th پریسیڈنٹ رونل ریگن کے کاؤنسلر نے کہا تھا کہ بھائی جو 21st سنچوری ہے یہ انڈیا کی سنچوری ہوگی انڈیا is going to be the biggest economy in the world لیکن اس ٹائم پر یہ سٹیٹمنٹ کسی نے سیریسلی نہیں لیا تھا لیکن آج کی ٹائم پر دیکھو تو لگتا ہے کہ بھائی یہ بات جنوینلی سچ ہو سکتی ہے بھارت already دنیا کی one of the largest economies میں گنا جاتا ہے اور آج کی ٹائم جہاں almost ساری کنٹریز کی جو economic growth ہے وہ ڈگمگا رہی ہے بھارت وہاں پر 6 to 7% کی growth سے آگے بڑھ رہا ہے صرف economic angle سے کیوں دیکھ رہے ہو تو وہاں پر بھی بھارت ایک major player بن کے اُبھر رہا ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جانتا جب discussion چائی کی ٹپریوں پر ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے بھارت کا کچھ نہیں ہو سکتا اس دیش میں کوئی change نہیں آسکتا ہماری growth تو بالکل ہی zero ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں نے decide کر آئے کہ آپ کو ان ساری باتوں کا ایک flip side دکھایا جائے ان سارے لوگوں تک آپ یہ ویڈیو ضرور پہنچانا کیونکہ بھارت میں لاشت ایک دو ڈیکیڈ میں جو magical achievement ہوئے ہیں ان پر اس ویڈیو میں بات کی جائے گی اور میں سارے فیکٹس جو لیا ہوں وہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن جیسے ورلڈ بینک، ڈو اے چو یو اے چو یو اے این اور بھارت کی خود کی گورنمنٹ کے ڈیٹا سورسس سے لیے میں اپنی طرف سے کوئی جوڑ کے نہیں بتا رہا ہوں تو یہ ویڈیو اچھے سے دیکھنا اور آگے شیئر ضرور کرنا دس پریلین ڈالر کے آردوستہ کو چھونے کی شمتہ رکھتا ہے دنیا کی ٹاپ 5 آردوستہ میں شامل ہونے والا بھارت چل دی ہی امیرکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسلی سب سے بڑی ایک آنومی برنے کے لیے تیار ہے سب سے پہلی انالیسیس ہے انفراسٹرکچر کے اوپر 1991 میں جب پولیسی چینج ہوئے تھے تو اس کے بعد بھارت میں جو انڈسٹریز میں ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی فورن انویسٹمنٹ آنے لگا اس کی وجہ سے بھارت انڈسٹریل سیکٹر اور انفراسٹرکچر کے ماملے میں one of the highest spender بن گیا بھارت کی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے موڈل کا بھی اس بات میں بڑا میجر کانٹریبیوشن رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کتنا انفراسٹرکچر پر فوکس کر پاتی ہے اس موڈل کے ذریعے جو گورنمنٹ پر ورکلوڈ تھا وہ کم ہوا اور لوگوں کی قوالیٹی آف لائف بھی امپروو ہوئی ہے اگر آپ پچھلے ایک ڈیکڈ میں دیکھیں بھارت نے نیشنل ہائیوے کی لنث میں 50% سے زیادہ انکریز دکھایا ہے نومبر 2022 تک بھارت میں کل 144,000 کلومیٹر کے نیشنل ہائیوے موجود تھے ریسنٹ یونین بجٹ میں اگر دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا نے منسٹری آف روڈ اور ٹرانسپورٹیشن کو 2.7 لاکھ کروڑ روپے لوکیٹ کرے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں بھی لگتا ہے کہ انفرسٹرکچر میں کافی کام ہونے والا ہے اگر آپ ریلوے میں بھی دیکھیں تو بھلے ریلوے کتنی سلو جس پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن ویسٹر اور ہسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بن رہے ہیں جینوری 2030 تک کنسٹرکشن 60% کمپلیٹ ہے اوبر دے یئرز ریلوے ٹریکس میں بھی الیکٹریفیکیشن کیا گیا اب تک 85% ٹریکس الیکٹریفائیڈ ہیں ایوییشن سیکٹر دیکھ لو ٹوریزم ایکانومک ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا کرٹیکل رول ہوتا ہے دیش میں ائرپورٹ کا نمبر کتنی تیجی سے انکریز ہو رہا ہے یہ بات آپ صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ سے سمجھ سکتے ہو لاسٹ آٹھ سالوں میں نیرلی ہر سال دس نئے ائرپورٹ ایڈ کیے گئے ہیں اس سے بھارت میں پچھلے دس سالوں میں ائرپورٹ کا نمبر ڈبل ہو کے 148 پہنچ چکا اور 2024 تاک یہ 200 پہنچ جائے گا انفرسٹرکچر سٹرانگ ہونے سے صرف پبلک کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اوبرال جو بزنسز ہیں ان کی سپلائی چین ایمپرووو ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لوجسٹکس پرفارمنس کو لوگ ٹریک کرتے ہیں اور اس کو ٹریک کرنے والے ورڈ بینک کے ایک انڈیکس میں ہم آلریڈی 38 پہنچ چکے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انفرسٹرکچر کے معاملے میں ہم کتنی تیجی سے امپرووو کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈیجٹائزیشن کی یہ ایمیج دیکھو اوور ڈیئرز بھارت میں جو سمارٹ فون کا نمبر ہے جتنی تیجی سے وہ بڑھ رہا ہے اتنی تیجی سے ڈیٹا کا کسٹ کم ہو رہا ہے اور یہ ایک پرفیکٹ میریج ہے دیش میں ڈیجٹائزیشن انکریز کرنے کے لیے بہت ضروری میریج آج کے ٹائم ڈیٹا ریٹس کے حساب سے دیکھیں بھارت دنیا میں فیفت چیپیسٹ کنٹری ہے آج بھارت میں 759 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں یو ایس میں ٹوٹل جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے ڈبل ہمارے دیش میں انٹرنیٹ یوزرز ہیں کوئی بھی باہر کا میڈیا ہاؤس یا لیڈر ہمارے بارے میں فالتو بولتا ہے تو سوشل میڈیا پر اس کو ترنت فیکٹ چیک کرنے کے لیے سارے بھارتی آجاتا جیسے کچھ دن پہلے ہی جب یوکرینین ڈیفنس منسٹری نے ماں کالی کا ایک ڈیسٹورٹی ڈیمیش ٹویٹ کیا تھا تو یوکرین کو آن لائن اتنا بیک لیش ملا کہ انہیں اپولوجائز کرنا پڑا یہ چیزیں نہ تھوڑی ضروری ہوتی ہیں چیز آپ نوٹس کرتے ہو کیونکہ پوری دنیا میں جو امریکہ ہے اس کا کلچر بڑا سپیریئر مانا جاتا ہے اس کو ایک ایلیویٹڈ پرسپشن سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ان کی موویز ہیں سانگز ہیں پاپ کلچر ہیں ان کی پوری دنیا میں بڑی فین فالوئنگ ہے سیم چیز جیپین اور کوریا بھی فالو کرتے ہیں اپنا سوفٹ انفلوئنس بڑھانے کے لیے جیسے وہ اینیمے کے پاپ کے ڈراما اس سب کو آگے پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے بھارت کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اب دیکھتے ہوگے آج کار بڑے ویدیشی ولوگر آتے ہیں یہاں کے پانی پوری کھاتے ہیں اور ولوگ بناتے ہیں اپنے آنکہ کی موویز کے ٹریلر تک پر رییکشن کرتے ہیں یہاں کے گانے لگا کی ریل پر ناشتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کی ویوز یہیں سے آنے والے ہیں تو اس ہیوڈ آنلائن پریزن سے بھارت کی سوفٹ پاور دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے وہیں اس کے ساتھ ڈجٹل لٹریسی بھی بڑھ رہی ہے لوگ کسی بھی ٹاپک پر اپنا اپنیون ایزلی شیئر کر سکتے اور انفارمڈ ہو سکتے ہیں لیگیسی میڈیا کی جو کچھرا جرنلیزم ہے اس کو بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں اور دیش کے لوگوں کے لیے انفارمیشن ایک کافی پاورفول ٹول ہے جو کی اب اور زیادہ ایکسیسیبل ہوتا جا رہا ہے آنلائن ایڈوکیشن میں بھی بھارت کے لوگ کافی آگے ہیں ویسے ٹوٹل آنلائن یوزرز کے حساب سے 1.3 کروڑ لوگوں کے ساتھ یو ایس کے باد بھارت سیکنڈ نمبر پر آتا ہے آنلائن ایڈوکیشن کے پرسپیکٹیو سے اسی آنلائن لرننگ میں ایک ٹرنڈ کافی زیادہ پاپلر ہے اور وہ ہے انگلیش سیکھنے کا لیکن انگلیش کے ساتھ ایک میت جڑا ہوا ہے کہ بھائیہ فلوینٹ انگلیش سیکھنا کافی مشکل کام ہے ایکچولی بتاؤں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کو کر سکتے اور اس میں آپ کو ہیلپ کریں گے ہمارے سیگمنٹ سپانسر کیمبلی کیمبلی ایک اکیلا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پرائیویٹ اور گروپ کلاسز ملتی ہیں جہاں پر بیس ہزار سے زیادہ ٹیوٹرز ہیں جو کی نیٹیو انگلیش سپیکنگ کنٹریز جیسے یو ایس یوکی اور کینیڈا سے آتے ہیں یہ کلاسز کافی انٹریکٹیو ہوتی ٹیوٹرز آپ کو بڑے فرینڈلی اور نون ججمنٹل وے میں گائیڈ کرتے ہیں آپ اپنی نیٹ کے حساب سے الگ الگ کورسز بھی پک کر سکتے ہیں جیسے بزنیس انگلیش آئی ایلڈز ٹرائیویل کلچر اگر آپ کو بھی انگلیش بک کر کے کیمبلی کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملے اگر آپ کو ٹرائیل کلاس پسند آئی تو 1 on 1 کلاس کے لئے پرائیویل چوز کر سکتے ہو یا پھر آپ گروپ کلاس چوز کر سکتے ہو جہاں پر آپ کے جیسے دو اور سٹوڈنٹ ہوں گے الگ کنٹریز تھے تو ڈسکرپشن میں دے ہوئے لنک سے آج ہی اپنا ٹرائیل بک کریے اب بات کرتے اپنے نیکس پوائنٹ کی اگلا پوائنٹ ہے quality of life اس والے پوائنٹ کے اندر میں آپ گریبی بجلی پانی صفائی infant mortality جیسے کئی ساری امپورٹنٹ ایسپیکٹ سے جوڑے ڈیٹا پوائنٹ دکھاؤں گا اس کے سورسز ورلڈ بینک اور یو این جیسے ارگنیزیشن کے دوارہ ویریفائیڈ ہے تو تھوڑا دھیان سے سکرین وغیرہ پوائنٹ کو دیکھنا دیکھو 1990 میں جہاں بھارتیوں کی لائف ایکسپیکٹنسی 59 years ہوا کرتی تھی تین decade کے بعد 70 سال پہ 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 چکی اور اس کا مین ریزن ہے بھارت جو quality of life ہے وہ improved ہوئی ہے پچھلے کچھ ڈیکیٹ میں ہماری جو per capita income ہے وہ بھی improve ہوتی چلی گئی ہے آلتو ابھی ہم پوری دنیا ڈیولپ کنٹری سے کافی پیچھے ہیں لیکن ایز ڈیولپ کنٹری ہماری growth کافی steady اور continuous ہے اب آپ یہ ورلڈ پورٹی clock 2016 میں بھارت میں قریب 124 million extreme poverty میں رہنے والے لوگ تھے لیکن 2022 میں یہ number 15 million تھا اس calculation کے حساب سے بھارت میں ہر ایک کے کلرز ہیں وہ کی نیریہ میں کتنے پرسنٹ کے گھروں میں tap water پہنچ آئے یہ دکھاتا ہے یہ number august 2019 کا ہے جب بھارت میں جل جیون mission نہیں تھا اس کی launch ہونے کے بعد یہ same map ایسا دکھتا ہے اس میں جو improvement چار سالوں میں ہوا ہے وہ اپنے country میں بھارتی گھروں میں جو toilets کا number ہے وہ کتنی تیجی سے اس map کے زریعے increase ہوتا ہوا دکھ رہا ہے وہ اگر بات کریں تو national family health survey کی марш 2022 کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 97% گھروں میں electricity موجود ہے year 2000 میں بھارت کے اندر 1000 بچے پیدا ہوتے اگلا پوائنٹ ہمارے future سے related ہے آج بھارت globally renewable energy installed capacity کے معاملے میں 4th position پر آتا ہے اور 2014 سے اب تک 128 percent کا increase کیا ہے پچھلے 9 سالوں میں بھارت کے اندر solar energy کی capacity ہے 24 گنا بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے آج ہم solar سے 66 اور اس کی installed capacity بھی 43 اور 47 giga watt کے around پہنچ چکی ہے آج جب پوری دنیا renewable کی طرف دیکھ رہی ہے تب ہم بڑے steps اٹھا کر اس میں leader بننے کے پورے effort کر رہے ہیں overall ہم دنیا میں third largest energy consumer ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں leader بننا پڑے گا اگلا point ہے economy growth آپ شاید شوق ہو جاؤ گے سن کر بہت سالوں پہلے بھارت world GDP میں almost one third share contribute کرتا تھا پھر ہم پر بہت سارے attack ہوئے loot part ہوئی اور کئی decades کے بعد ہماری GDP shrink کرتی چلی گئی آج کے صرف 20 سال پہلے ہم دنیا کی top 10 largest economies میں بھی نہیں آتے تھے 2023 میں ہم 5th largest economy بن چکے اور projections کے ایک 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 جرمنی اور جیپان کو پیچھے چھوڑ کے third largest economy بن نے والے اور یہی reports بتاتی ہیں کہ اگلے 25 years میں ہم US کو بھی پیچھے چھوڑ کے چائنہ کے باد 2nd largest economy بن جائیں گے بیچ میں کوویڈ نے دھککا لگایا اس کے بابجود بھی پچھلے کچھ ڈیکیڈ میں اگر آپ دیکھیں GDP continuously 6-7 percent کے حساب سے جو گروہ کر ہی رہی ہے unlike many other countries بھارت کی جو یہ growth ہے وہ local economic sector پر زیادہ dependent ہے on the other hand ہم نے ابھی تک ہمارے دیش میں پوری طرح سے industrialization ہے وہ بھی نہیں دیکھا ہے تو دیش کے major population ایسی ہے جو ابھی بھی growth کا حصہ بننا باقی ہے بھارت میں جو median age 20 سال ہے یعنی 34 percent population 20 سال سے کم ہے ہمارے سالوں میں سارے لوگ workforce کا حصہ بنیں گے پوری دنیا میں جب لوگ سنکٹ کی گڑی سے جوج رہے ہیں لوگ بھولے ہوتے جا رہے ہیں بھارت اس future کے لئے بلکل تیار ہے گلومبر کی report بتاتی کہ UK US جیسی country میں ریسیشن میں جاننے کی probability 75 percent 65 percent اور کچھ رشتہ نہ آتا چائنا کے ساتھ جڑی رہتا ہے اور بھارت بھی اب اسی foreign investment کو اپنی طرف attract کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ حد تک اس کا نتیجہ ہم نے پچھلے quarter میں دیکھا ہے بھارت کی economy growth پہلی بار چائنا سے زیادہ ہوئی ہے اپل Boeing FedEx جیسی بڑی بڑی کمپنی بھارت میں آ چکی ہیں اور آنے والے سالوں میں چائنا سے ری 20 ٹائمز انکریز ہوا ہے اور اسی دوران میں جو total FDI 871 billion ڈالر کا آیا ہے اور بھارت دنیا کے top 7 global FDI destination میں پہنچ چکا ہے اس کے لابہ جو بھارت کی friendly countries ہیں جیسے جیپان UAE US جرمنی فرانس یہ سب بھی یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں اگلے پاس سالوں میں جیپان یہاں پر 42 billion ڈالر کا انویسٹ کرنے والا ہے اگلا پوائنٹ ہے geopolitics مجھے پتا آپ لوگ کو یہ point سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگے اب دنیا میں دیکھو تو رشیا چائنا led ایک eastern pole دکھتا اور US led western pole دکھتا اس کے بیچ میں بھارت ایک bridge کی طرح کام کرتا ہے جہاں ایک طرف بھارت BRICS اور SCO جیسے انفلوینشل eastern group میں بھی آتا ہے وہی دوسری طرف quad اور i2 u2 جیسے groups کا بھی اتنا ہی important part بنا ہو ہے آج بھارت جو ہے وہ اپنی foreign policies اپنے لیے اور اپنے حساب سے decide کرتا ہے کسی دوسرے force کے influence میں نہیں چلتا ہے اس کا سب سے بڑا example آپ کو Russia Ukraine war میں دکھاؤ اس war میں بھارت دنیا میں ایک ماتر ایسی country ہے جس دونوں parties equally contact میں ہیں اور continuously help کی امید بھی رکھتے ہیں یہ ہماری independent foreign policy کا ہی کمال ہے کہ war میں لڑ رہے دونوں side میں ایک side ہمیں اپنا ally بتاتا ہے اور دوسرے side کے لوگ ہمیں wishu guru بتاتے ہیں تو یہ تھے 7 reasons جو میں سکتے کمینل اور ethical tensions بھی بارڈر پر چائنہ اور پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا تناو بڑھتا جا رہا ہے trade deficits بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے issues ہیں جن کو properly address کرنا ہے لیکن بھارت ایک ایسا دیش ہے جو اپنی کمیوں سے مو نہیں چھپاتا بھاگتا نہیں ان کمیوں کو ڈھونڈ کر ان کے solution کی خوج کرتا ہے لیکن آج کل میں دیکھتا ایک پوری جنریشن ایسی کھڑی ہو رہی جس کے دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ رہے اس دیش کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچ آئیے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں بتائیے میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے اپنے دھان رکھئے جائے ہند وند مات رم وو یار اوپن لیٹر اور سیون فیکٹ دی ایکس پلین انڈیا کریزی گروت ان کے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے اور ان کی ویڈیو سو بہت ہی شاندار ہوتی ہیں میں ہمیشن کی ویڈیو دیکھتا ہوں اور ان کی یہ ویڈیو بھی بہت شاندار اور یہ جو فیکٹ اور فگرز انہوں نے اس ویڈیو کے اندر دکھائیں بڑی خوش ہوتی ہوتی دیکھ کہ انڈیا اتنی ترقی کر رہا ہے ہم کیوں نہیں کر رہے ہم ساتھی آزاد ہوئے انڈیا پاکستان بلکہ انڈیا کو دوسرے بھی بہت سارے تھے کہ انڈیا کی جو لوگوں کی تعداد ہی ہماری کم تھی اس کے باوجود بھی ہم اس طریقے سے گروہ نہیں کر پائے اتنا زیادہ نام نہیں بنا پائے اپنا اتنا زیادہ گروہ نہیں کر پائے ایکانومی کے اندر خاص طور پہ اور آج کل تو ایکانومی کا بہت برا حال ہوا ہے مہنگائی آسمانوں پہ اور لوگوں کے برے حال ہو گئے اور جو میڈل کلاس طبقہ تھا وہ تو رو رہا ہے اور یہ جو ایسے لوگ ہیں جو چائے کی ٹپری پر بیٹھے بولیو ہوتے اس ملک کا کچھ نہیں ہونا وہ بھائی ایسے بولیں گے ان کو فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات ہی نہیں کرنی ہوتے انہوں نے صرف یہ ڈائیلوگ مانو گا بھائی کچھ نہیں ہونا جب فیکٹس اور فگرز دکھ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں یار ایڈیا ترقی کر رہا ہے پانچویں بڑی ایکانومی ہونا ہی مزاق چیز نہیں ہے پر ہاں اس کا ایفیکٹ ابھی اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ لوگوں کی پورٹی اس طریقے سے کم نہیں ہوئی ہے جو اصل ایمپیکٹ ہے اگر وہ نیچے لوگوں تک آ جائے گا ٹھیک ہے تو تب جا کے لوگ ٹپری پہ بیٹھ بات کار پاکستان 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 یہ کام ہو رہے ہوتے تھوڑا سا کم اچھے سسٹم بنے ہو ہوتے ہماری تو تعداد کم تھی اس لحاظ سے ہمیں سسٹم بہت اچھے بنا لینے چاہیتے پر نہیں بنایا انفورچنل پر بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی بنائیں گے اس پہ کام ہو رہے تھوڑا تھوڑا کر گے ویڈیو کسی لگی مجھے کمیٹ کر بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کمیٹ ہے تو مجھے بتا دیں میں آپ لوگ ریفلائی کروں گا میں تینک لگی اس ویڈیو میں تب تک لئے با بائی